السلام علیکم ناظرین آپ کا دوست آپ کا حوش سینی راٹی شباز حسین اپنی فرنکار برادری کے ساتھ مخاطب ہے اور آج ہماری فرنکار برادری میں خوشی کی لیر دور اٹھی ہے آج ہماری ساری فرنکار برادری بہت خوش ہے جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہمارے ملک کی مشہور اور معروف گروہ کارا ہمہ لیلہ نے آج اپنی نات کے نئی نات انہوں نے ریلیز کیا ہے اور اس رمضان کے باب برکت مہنے میں اللہ تعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میری دل دعائیں بھی ام لیلہ کے ساتھ ہیں میں ان کی نات جو انہوں نے نئی آج نات ارلیز کی ہے اس موقع پر میں اپنی ساری فرنکار برادری کے ساتھ ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ام لیلہ بہت خصورت کام کر رہی ہے اپنے اس مشن کو جاری رکھیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ام لیلہ نات گوئی کے ساتھ وہ منقبت گزار بھی ہیں وہ مولا کے حضور پیش ہو کر منقبت کے پھول نچاور کر رہی ہیں اور کیدت اور مبدت کا اضار کر رہی ہیں ام لیلہ جو ان سے ہے وہ ہمیں ام لیلہ کی شکل میں ایک بہت ہی پیاری گلوکارہ مل چکی ہے ام لیلہ کی پیاری آواز منقبت گوئی میں اور نات گوئی میں اور گلوکاری میں اپنی مثال آپ ہے ابھی ام لیلہ نے پچھلے دنوں ہی اپنا سونگ ریلیز کیا چنہ میریا جس نے دھوم مچا دی اور ان کے لکھوں پرستار ہیں ویور ہیں انہیں بہت زیادہ داد مل رہی ہے ان کے سونگ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے آج رمضان مبارک کے بہا برقدمینے میں انہوں نے نئی نات ریلیز کر 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 کے اپنے پرستاروں کے دل جیت رہی ہیں ہم آج بہت خوش ہیں کہ ام لیلہ کی آواز میں اور حفیظ طائب کی شہری میں ایک خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا ہے ہم سب ان کے لیے ان کی اس کامش پر بہت خوش ہیں آج انہوں نے اپنی نئی نات ریلیز کر دی ہے اور بہت ہی پیارا وہ کام کر رہی ہیں ہم دواگوں ہیں کہ ام لیلہ ایسی ہزاروں ناتیں پیش کریں اور ان کے ناظرین ان کے سائمین ان کے پرستار انہیں سنتے رہیں اور انہوں نے دعا دیتے رہیں ام لیلہ بہت منتی ہے انہوں نے بہت کم وقت میں اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے اور دیکھیں یہ گیا ہے کہ ہمارے کم فرقار ایسی ہوتے ہیں جو کلیر وقت میں اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہو ام لیلہ ان میں شمار ہے ام لیلہ کا بھی ایسے فرقاروں میں شمار ہوتا ہے ام لیلہ ہمیں بہت ہی پیاری گائیکی سے نواز رہی ہیں اور آج رمضانوں مبارکے میں بہت برکت مینے میں ام لیلہ نے نات ریلیز کی ہے اور ام لیلہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان ٹرانسپیشن میں بھی مختلف ٹینل پر دکھائی دیتی ہیں کلام پیش کرتی ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور خوبصورت آواز میں ان کی گلوکاری بھی ان کی آواز بہت پیاری ہے ہماری دعایں ہیں کہ ان کی آواز میں مزید نکھار پیدا ہو اور وہ ایسی ہسیکڑوں ہزاروں ناتیں ہمیں سناتی رہیں نئے کلام سناتی رہیں اور ہمیں عید پہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھا سا سونگ بھی سنائیں گی اور عید پہ بھی ان کا کوئی نیا سونگ ریلیز ہوگا ہم بہت آج خوش ہے ہماری فنکار پراتری آج بہت خوش ہے کہ عمر لیلہ کی آواز میں نئی نات جو انہوں نے ریلیز کی ہے اس کو بہت زیرائی مل رہی ہے ہمیں ہمیں ہمیشہ اپنے فنکاروں کی بھی زیرائی کرتے رہتے ہیں ہمیں کرنا بھی آتا چاہیے ہمیں ان کی خوصہ وضائی کرنی چاہیے آج ماری ساری فنکار پراتری عمر لیلہ کے ساتھ ساتھ ہے اور بہت خوش ہے ان کی آواز میں خوبصورت نکھار پیدا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ عمر لیلہ اتنا خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں اور بے پناہ وہ داد وصول کر رہی ہیں آج ہم سب بہت خوش ہیں عمر لیلہ کی نئی نات نلیز ہو چکی ہے اور رمضان و مبارک میں انہوں نے بہت پیارا توفہ دیا ہے اپنے چانے والوں کے لیے انہوں نے یہ نات پیش کی ہے اور عمر لیلہ انشاءاللہ ہمیں محرموں میں بھی کوئی نوحے کی اور کوئی قصیدہ خوانی کی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ عمر لیلہ محرم اللہ رام میں بھی کوئی نیا کلام کوئی نئی ہمیں کوئی قصیدہ بھی ارلیز کریں گی عمر لیلہ کی شکل میں ہمیں بہت ہی پیاری نات گوئی بھی ہے اور قصیدہ خوانی بھی ہے اور ان کی آواز کی شکل میں گلوکاری بھی ہے تو امی اللہ خوبصورت ہے بہت پیاری ہے اور حوات بھی بہت پیاری ہے ہم آج بہت خوش ہیں امی اللہ کی اس کاوش پر اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقیوں دے اور زیادہ وہ پڑے اور میں سینئی آرٹس شہواز امی اللہ کے لئے دعا گو ہوں کہ امی اللہ اسی طریقے سے اپنے چانے والوں کو اور مجھے بھی اور میری ساری فرکار برادری کو بھی نئی نئی چیزیں پیش کریں اور ان کی آواز میں بہت زیادہ ترقیوں انہیں روج ملے اور انشاءاللہ مین تھی ہیں اور ان کی ماں کی دعائیں ان کے ساتھ والد کی دعائیں میں ان کے امی ابو کو بڑی اچھی تھی جانتا ہوں میرے ساتھ بھی بہت پیار کرتے ہیں اور امی لیلہ کوئی دعائیں ہیں ماں کی دعائیں ہیں اور واج لگ کے ہی ہیں وہ رنگ لیا ہی ہیں امی لیلہ نے آج بہت ہی خوبصورت ناظر لید کر کے بلکل ان کی دعائیں کے صدقے میں اپنے ماں باپ کی دعائیں کے صدقے میں اور مولا پائنٹن پاک کی دعاوں کے صدقے میں مولا علی کی دعاوں کے صدقے میں انہوں نے بہترین خوبصورت کلام پیش کی ہے اور بہت پیاری آج انہوں نے نات رلیف کی ہے اور ہم بہت خوش ہیں اتنی پیاری آواز میں نیا کلام ہمیں سننے کو ملے امی لیلہ کے لیے میں بیچ مار دعاوں کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ وہ آپ دیکھیں گے وہ دن دور نہیں ہے کہ امی لیلہ امی لیلہ ہی ہوگی اتنی پیاری آواز میں ہمیں خوبصورت آواز مل چکی ہے امی لیلہ کی شکل میں ہمیں نیا نیا کلام ملنے کو ملے گا میں اپنی ساری برادری کے ساتھ امی لیلہ کو دعایں دیتے ہوئے رکست ہونے لگاؤں اور میں اس دعا کے ساتھ رکست ہونے لگاؤں امی لیلہ کو مولا کریم مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں مزید ترقی ملے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ